ایشیا کپ میں بھارت کی جیت کا سلسلہ جاری ہے بدوار کو کھلے گئے مقابلے میں بھارت نے ہانگ کانگ کو چالیس رنوں سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے ایشیا کپ کے سپر فور میں جگہ بنا لی ہے ٹیم انڈیا اپنے گروپ میں ٹاپ پر ہے اور اب اس کا اگلا مقابلہ رویوار کو ہوتا ٹیم انڈیا کے اس جیت کے ہیرو رہے سوری کمار یادف جنہوں نے چھبیس گیندوں میں توفانی 68 رن ٹھوک کیے ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے ہوئے تری ٹیم انڈیا نو سکھی ہانگ کانگ پر شروع سے بھاری پڑی حالانکہ تیز شروعات کے بعد کپتان روحی شرما جلدی آؤٹ ہو گئے پانچویں اوور میں روحی شرما کو آؤٹ کر آئیو شکلہ نے بھارت پہلا جھٹکا دیا اس کے بعد کیل راہول اور ویرات کولی نے رنوں کی رفتار کو آگے بڑھایا تیرویں اوور کے آخری گیند پر محمد گزنفر نے کیل راہول کو آؤٹ کر بھارت کو دوسرا جھٹکا دیا تب بھارت کا اسکور چورانوے رن تھا اس کے بعد آئے سوری کمار یادف شروع سے ہی ویس فوٹک لے میں دکھے چھبیس گیندوں پر 68 رن بنا کر ناباد لوٹے سوری کمار نے صرف باؤنڈری سے سات رن جوڑے ایک بریک کے بعد ویرات کولی بھی اپنے پرانے رنگ میں لگ رہے تھے دونوں نے مل کر آخری سات اوروں میں 98 رن جوڑے تینوں چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے کوہلی چوالیس گیندوں پر 69 رن بنا کر انت تک کریز پرٹی کے رہے 193 رنوں کے وشال لکش کا پیچھا کرنے اتری ہانگ کونگ کی شروعات اچھی نہیں رہی دوسرے ہی اور میں عرشدیب سنگھ نے یاسم مرتضی کو آؤٹ کر پہلا چھٹکا دیا حالاکہ اس کے بعد بابر حیات کنچت شاہ اور جیشان علی نے اچھی بلے بازی کی لیکن ٹیم ٹارگٹ سے دور رہ گئی ہانگ کونگ کی ٹیم 20 اوروں میں پانچ وکٹ کھو کر 152 رن ہی بنا سکی اس جیت کے ساتھ بھارت نے سپر فور میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے ٹیم انڈیا سپر فور میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بنی ہے افغانستان پہلے ہی یہاں پہنچ گیا ہے ایسے میں اب تیہ ہے کہ ٹیم انڈیا اپنے گروپ میں نمبر ون پر رہے گی اب ہر کسی کی نگاہ کل ہونے والے پاکستان ہانگ کونگ ماچ پٹی کی ہے اگر یہاں پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو چار ستمبر کو ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ہماری اس خبر پر آپ کی کہہ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجیٹل چانل ٹی وی نائن بھارت برش